کماؤں بھی حلال خرج بھی حلال کرو اور کیا کرو مان لین کر کے خرچ کرو کماتے جیسا محنت کر کے ہونا بہت لین کر کے خرچ کرو اس سنس میں کہ میکزیم آف دے انکم صحیح کام میں لگ جائے جس میں بچوں کی تعلیم تربیت بھی ہے بیوی کو کھلانا پلانا کپڑے لانا وغیرہ بھی ہیں ماں باپ کے لئے خرچ کرنا بھی ہے ان کے بیماریوں پر ان کے لئے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا وہ بھی ہے اس کے بعد مسکینوں محتاجوں مسافروں تندستوں فقیروں پر سائلوں پر اور نہ جانے مسئلت زداؤں پر آسمانی یا زمینی آفات میں فسے ہوئے لوگوں پر یہاں بھی خرچ کرنے کا پلان کرو اپنے خرچوں کو اتنا لیمٹ مت دو صرف کی میں کماؤں تو میں میری بیوی اور بچے ماں باپ بھی گئے جدر جاتے جائے کہاں خرچ کی ہمارے جوانی میں اببا اید ارگاہ تو خرچ کرتے تھے ہم پر اب اتنا دسزار تو خرچ کر دیا ہم پر نہیں کتنا کرتے ہیں یہ بھی عجر لیکن یہی نہیں میں نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ جو ایک دینار اللہ کے نام صدقہ کا اور ایک دینار سنا پر صدقہ کیا ایک دینار بی بچوں پر صدقہ کیا ابزل وہ ہے جو بی بچوں پر صدقہ کیا اس کا ہرگیز مطلب نہیں کسی نے مجھے کہاں بی بچوں پر کر رہا ہوں سو فیسا نہیں اس کا مطلب نہیں پورا ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد دوسروں پر بھی خرچ کرو لیکن ضروریات کیا ہے ڈیفائنڈ تو کرو یہاں تو ہر چیز ضرورت ہے آپ کی ہر چیز ضرورت ہے ہر آنے والا نیا فون آپ کی ضرورت بن بیٹا ہے ڈیفائنڈ کریں گا میں کون ہوں خان صاحب کی ویلیو اسی سے تو آئیں گی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پھون کس لئے استعمال ہوتا مجھے بتاؤ کس لئے استعمال ہوتا کس لئے ہوتا ہے بات کرنے کے لئے غلط جواب آج میرا فون مجھے ریسپیکٹ دلاتا ہے وہ عزت دلاتا ہے جو میں ڈیزارڈ کرتا ہوں چونکہ میرا فون اس کی کاؤسٹ لوگوں کو مجھبور کرتی ہے اس کا برینڈ لوگوں کو مجھبور کرتا ہے کہ وہ میری ریسپیکٹ کریں انہیں فیسا آپ ایسا کیسا بول سکتے ہیں سب پہ آپ ایک سیسا کیسا بول سکتے ہیں کہ فون بات کرنے کو ان لیتے ہیں میں سب کی تو بات کری نہیں رہا ہوں لیکن اکثریت کھالی ہی ہے اب بھائی میں یہاں سے دوبائی چلے گیا کام کے لئے تو کیا دوبائی جانے کے بعد بھی میں یہ فون استعمال نہیں کروں گا جب تو میں اببہ امی کو دو مہینے بھوکا رکھ کے فون دوں گا کیونکہ دوبائی میں سب لوگ یہ فون یوز کرتے ہیں تو مجھے سوسائیٹی کو مینٹین کرنے فون یوز کرنا ہے سبحان اللہ تو بات کرنا کا مقصد ہوا سوسائیٹی مینٹین کرنا مقصد ہوا کیا جربی آپ کو اسی چیز کا ملے گا فیرے دکھاوے کا نہیں نہیں خود تو یہ یوز کرتے ہیں ہم کیوں خالی ایسا بولتے ہیں اللہ تعالی نے جس کو جیسی استطاعت بھی ہے وہ ویسا خرچ کر سکتا ہے منائی نہیں ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے کروڑ پتی باپ کی اولاد بنایا ہے اور اتنا رجدیا ہے کسی کو انتیا نہیں اور آپ کے لئے ایک لاکھ کا فون معمولی بات ہے آپ استعمال کیجئے وہ آپ کی ضرورت ہے وہ بھی دکھانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے اور میں غریب شریف آدموں میں اتنا پیسہ نہیں ہے میں بھی ایک فون بات کرنے کے لئے ہوں فون بات کرنے کے لئے ہوں وہ دکھانے ہوں بات ساری چیزیں دکھانے ہوں سٹیٹس سماج فوسائیتی فاملی اور لوگوں کو دکھانا ہے اس میں بے تہاشا خرچ کر رہے ہیں جو لوگ ڈیزرب کر رہے ہیں وہ تو ایسی بھوکے مر جا رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں ایک صاحب نے ایک فون لے دیا کافی مہنگا فون لے سکتے ہیں لیکن مخروض کر لیا اپنا وہ خرج یہ مائز اور یہ اس کو کپلے نہیں ملیں گے بلے اپنے گاڑی میں پیٹرول میں کٹ ہوتی ہاں قرائے گھریں فلاں لیکن جیب میں ہینڈ سیٹ ہو 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 یہ نکلتے ہیں لوگ انہوں تو یہ لائے لیا کٹاوا کھایا وہا سیب اوہو اب اس کو وہ مقام ملا جو آج تک عزت نہیں ملی تھا آپ سوچو اگر لوگوں کو برینٹس رسپیکٹ دلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اصل رسپیکٹ فل انسان کونے مانوں ازت ماب انسان کونے میں نزدیک وہ انسان ازت ماب ہے میں نزدیک جو جب مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جائے تو پہلے آسمان کی کیفت آتی جب نیک انسان کو لے جاتے ہیں تو لوگ پہلے سنوڑتے ہیں کوئی نیک انسان آتے ہیں کہ اس کے کفر میں خوشدودار ہوتا ہے اور اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں جو آرہ جو آرہ دروازہ کھلنا ہے پھر فرشتے آتے ہیں دستک دیتے ہیں دروازہ کھلنے سے پہلے فرشتے پوچھتے ہیں پھر ویلکم کرتے ہیں نیک روح اور اچھے اچھے ناموں سے بکارتے ہیں پہلے آسمان پہ ویلکم دوسرے آسمان ویلکم چوتھے آسمان ویلکم پانچے آسمان ویلکم چھٹے پہ ویلکم پھر ایک آواز آتی ہے اس میرے نیک بندے کو لے جا کر دمی میں دفنا دو چونکہ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا ہے اور میں ان کو دوبارہ اسی مٹی سے اٹھاؤں گا اسے لے جاؤ اس پر عزت کے ساتھ پہلے ساتھوے سے چھٹے چھٹے سے پانچے پانچے چوتے رسپیکٹ کے ساتھ لائے آخر خبر میں پہچان اگر ہو تو ایسی پہچان ہو کہ انسان مر کر جائے تو آسمان کے فرشتے پہلے سے انتظار کریں یہ رسپیکٹ، ٹگنٹی، آنوار ہے لوگ بلتے ہیں جب مرے تو یہ ہوا وہ ہوا ارے وہ سب چھوڑو وہاں کیا ہو رہا ہوا وہ پہچان بنانے کے لیے یہاں کا بہت کچھ کھونا پڑے گا انہوں نے رسپیکٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے رسپیکٹ اللہ تعالیٰ پر وہ کریں گے آپ کے عمال پر خوبل کریں گے آپ کو پسند کریں گے پھر اپنا رحم کریں گے اور فضل کریں گے اور اس کے بردے انشاءاللہ جنب پریں گے ایسی پہچان بنانا بھگیا باقی پہچان نہیں چلتی اس چان سے آپ نے انسٹ نکالا ہاں گیرہ نیچے تو کھو لو بڑھو اب بولے انشورنس کرا تا اور دہزار کا تا اچھا ہوتا اب ایک اور نیا کام کریں انشورنس بھی کرا سکتا کیا ہے سوچو ذرا یہ انسانی چیزیں استعمال کی خوب استعمال کرو اللہ نے دیا ہے تو لیکن ان کو سورس آف رسپیکٹ سورس آف ڈگنیٹی سورس آف آنر اس کے وجہ سے لوگوں کو ماتنا اور تولنا چھوڑو یہ استعمال کی چیزیں کرو ختم ہوگا بھول جاؤ منزل یاد رکھو راستے کیسے بھی آئیں گے انبیاؤں کو دیکھو ان سے زیادہ عزت مام ان سے زیادہ اگنیٹی کسی انسان کو رسپیکٹ اٹھا کیا نہیں تھا لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایسے بیمار ہوئے کہ آنگ میں کھیڑیں پڑھ لیں کچھ ایسے تھے کہ ٹاٹ کے کپڑے کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھے منزل پاگے نا لیکن منزل تو پاگے نا دنیا تو ایسی کبھی خرچ سو سمجھ کے رائٹ کائنڈ آف خرچ کریں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعے ڈونیشی ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ڈبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جیسے آگلا